اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں غیر ملکیوں کو دبائی حکومت نے خوش خبری سنا دی غیر ملکیوں کو بھی چھٹیاں دینے کا اعلان کر دیا دبائی حکومت نے پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا امارات میں نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی تاتیل کا اعلان کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی اور رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ربی الاول کی بارہ تاریخ کو منائی جاتی ہے اس موقع پر دنیا بھر کے مسلمان نئے کپڑے پہن کر روحانی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور جلوس بھی نکالے جاتے ہیں گھروں اور بزاروں کو بھی سجایا جاتا ہے متحدہ عرب امارات میں عید ملاد النبی 29 اکتوبر کو منائی جا رہی ہے اس حوالے سے سرکاری ملازمین کے لیے 29 اکتوبر بروز 2020 بروز جمعیرات عام تاتیل کا اعلان کر دیا گیا تھا جس کے مطابق اب نجی شعبے کے ملازمین کو بھی چھٹی کی خوشخبری سنا دی گئی ہے اماراتی وزارت براہ انسانیوں وسائل امارائی تائزیشن کے مطابق 29 اکتوبر کو تمام نجی شعبوں کے ملازمین کو بھی عام تاتیل ہوگی سرکاری ملازمین کے لیے پہلے ہی 21 اکتوبر کو تاتیل کا اعلان کر دیا گیا تھا واضح رہے کہ 12 ربیل اول کی تاتیل کے باعث اس بار سرکاری ملازمین کو جمعیرات، ہفتہ اور اتوار کی تین اکٹھی چھٹیاں ہوں گی ان ملازمین کو اتوار کے روز دفتر جانا ہوگا اسی طرح جن نجی شعبے کی ملازمین کو ہفتے کے روز چھٹی ہوتی ہے وہ بھی تین تاتیل سے لطف اندوز ہو سکیں گے جمعیرات کے روز عید ملاد النبی ہونے کے 22 امارات میں عام تاتیل ہوگی جبکہ جمعت المبارک کے روز بھی ہفتہ وار تاتیل ہوگی اس طرح لوگوں کو ایک ساتھ زیادہ چھٹیاں منانے کا موقع مل جائے گا عید ملاد النبی کے روز لوگ خوب سہریں کر سکیں گے اور اگلے روز جی بھر کر آرام بھی کر سکیں گے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ